آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگایا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹین سوشل سائنس یعنی سوشل سائنس کے بارے میں طبق نمبر چار اس کے جو وہ سوالات جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو پیپر ماتے ہیں صرف وہی سوال پہلا سوال ہے آپ سامراج سے کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے جب کوئی طاقتور ملک دوسرے ملک پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتا ہے تو اسے سامراج کہتے ہیں کیونکہ فتح کے بعد وہ حصہ بھی اس کی سلطنت میں شامل ہو جاتا ہے جسے سامراج کہتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی وجوہات کیا تھیں پہلے جنگ عظیم کی وجوہات درزل ہیں خوفیہ مہاہدے کا پھیلاؤ یعنی پہلے جنگ عظیم جو ہوئی ہے وہ کن کن وجوہات سے ہوئی ہے کس وجہ سے یہ جنگ ہوئی پہلے خوفیہ مہاہدہ کا پھیلاؤ یعنی جو مہاہدے ہوتے تھے جو کانٹریکٹ ہوتے تھے جو ایک طریقے سے آپس میں کانٹریکٹ ہوتے تھے کانٹریکٹ وہ خوفیہ طور پہ ہوتے تھے بس مار خوفیہ مہاہدہوں کے نظام کا باب تھا کئی ممالک نے خوفیہ طور پر خوفیہ مہاہدے کرنا شروع کر دیتا ہے پہلی وجہ تو پہلی عظیم جنگ کی یہ تھی دوسرا ہے عسکریت پسندی اور اصلاح سازی پر زور کئی ممالک اپنے فوج کی طاقت پر ناز ہو چکا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دشمن ملک سے زیادہ طاقتور ہیں تو عسکریت پسندی اور اصلاح سازی پر زور تھا تیسرا ہے سامراج جیاد اٹھارہ سو ستر کے بعد یورپی ممالک نے افریقہ اور ایشیا کے مختلف حصوں میں کالونیا قائم کرنے کے بعد مقابلہ شروع کیا تیسے مقابلہ شروع کیا سامراج جیاد تیسے دوسرا ہے اقبار اور پبلشی یورپ کے اقبارات بھی ماحول کو پرجوش بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا یعنی اقباروں نے بھی پہلی جنگ عظیم کو جنگ کرانے میں اہم رول ادا کیا اقباروں میں ایسی خبریں شائع کی جاتی تھی جو جنگ کا ماحول پیدا کرے جنگ کے ماحول کو لوگوں کو اکسانے کا کام کرتی تھی اقبار اور پبلشی جو اس ٹائم پہ ہوتا ہوگا اس کے بعد جو ہے اگلا کوائنٹ ہے بین الاقوامی امن کا فقتان یعنی اس وقت جو ہے یورپ میں ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو مختلف ممالکوں باہمی تنازات کو حل کرنے میں اس عظیم جنگ کو روکنے کی کوشش کرتا مطلب کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جیسا آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن اورگنائزیشن یو اینو اس کا کیا مقصد ہے پوری دنیا میں اگر کئی جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں اسے روکنا اسے ختم کرانا تو اس وقت جو ہے جب پہلی جنگ عظیم کا ماحول ہو رہا تھا اس وقت کوئی ایسی تنظیم ہی نہیں تھی جو کیا نام جنگ کو روک سکے تو اس وقت جو ہے بین الاقوامی امن کی تنظیم کا فقدان تھا یعنی کمی تھی ہوگی ایک آج چھٹ پٹ ہوں گی لیکن جو بھی تھی وہ ناکافی تھی ٹھیک ہے اب ہے فرووجہ یعنی آرچ ڈیوک فرنٹ کا قتل آسٹیلیا ہنگروں کے تحت کا وارث اب اس میں جو ہے کسی کا قتل بھی ہو گیا تھا اٹھائیس جون انیس سو چودہ کو اسٹریہ کے شہزادے آرچ ڈیوک کو فرٹ سیٹ اور اہلیا کو سیورا میں قتل کر دیا ایسٹریہ سیریہ کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھیرا ہے تو یہ ساری وجہات جو ہیں جنگ کا سبب بنی آپ ان کو اپنے ورٹس میں جو ہے بہت اچھے سے دیکھ دیجئے کا امید ہے کہ آپ کو یہ والا سوال بھی سمجھ آگیا ہوگا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ لیگ آف نیشنز کیوں ناکام ہوئی لیگ آف نیشنز جو تھی وہ کیوں ناکام ہوئی کیا وجہات تھی جس کی ویسے وہ ناکام ہوئی سکسز نہیں ہوئی لیگ آف نیشن کے قیام کا بنیادی مقصد تھا دنیا میں امن کا قیام لیکن وہ اپنے کام میں ناکام رہے جاپان نے انیس سو چھتیس میں منجوزیہ پر حملہ کیا اور اٹلی نے انیس سو پیتیس میں ایتھوپیا پر حملہ کیا کئی ممالک نے اس کو رکنیت قبول نہیں کی اسی ویسے کئی ممالک نے اس کی رکنیت قبول ہی نہیں کی آپ فاش نظم اس کو کیا سمجھتے ہیں اٹلی میں فاش نظم اٹلی میں فاش نظم تحریک انیس سو انیس میں شروع ہوئی جنگ کے خاتمے کے بعد پینٹیو محسن نے اٹلی کے شہزادے ملان فاسٹ کی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے ایک اجلاس بلائیا اس میٹنگ میں کل تقریباً سو لوگ جمع تھے اس میں زیادہ در جو لوگ تھے وہ نوجوان فوج تھی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کی شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لینے کے باوجود اٹلی کو ان کا مناسب سلح نہ ملا جبکہ اس جنگ میں اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا اس کی وجہ سے پورے ملک میں خاص طور پر فوجیوں میں ایک رد عمل ہوا دوسری طرف ملک کی معاشی حالت ابتر تھی یعنی بہت خراب تھی حکومت مکمل طور پر ناکارہ اور کمزور تھی اور کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہ دی ایسے وقت میں معاشیوں نے فاسٹیٹ تحریک شروع کی ٹھیک ہے تو یہ تحریک جب شروع کی گئی اگلا سوال ہے جو کہ ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے بھی یہ پڑھنے سے پہلے ہی امید ہے مجھے لگ رہا ہوگا کہ یہ والا گوشن امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہیں نازین عظم سے کو کیا سمجھتے ہیں یا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں جرمنی میں نازین عظیم پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک جاری رہی اس میں جرمنی ہار گیا جنگ کی وجہ سے اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا اسے سب سے بڑھ کر برطانیہ فرانس وغیرہ اتحادی ممالک نے اس پر سخت سزائے دی اس کی فوج کو بہت کم کر دیا اس کی بڑی باردری سرنگوں پر قبضہ کر لیا اور اس قدر جبرانہ کی اس قدر جرمانے کیے گئے کہ کئی سالوں تک اپنی کمائی کا بیشتر حصہ دینے کے بعد بھی قرض کم نہیں ہو رہا تھا مطلب ان کے اوپر اتنا جرمانہ اور اتنا قرض دھگو دیا کہ وہ بیچارے اپنی ساری کمائی کا بڑا حصہ بھی دے رہے ہیں بھی قرض نہیں چکا پا رہے تھے ورسائی کا معاہدہ جرمنی پر مجبور کیا گیا اس وجہ سے ایڈی فیلڈر اور دوسرے جرمن سے اسے جارانہ سمجھتے تھے قصاد بازاری مہنگائی اور بے روزگاری کا جبرن تھا اس وقت میں ہٹلر نے اپنے زبردست تقریریں گی مسائل کے حل کے لیے عوام کو مکمل اعتماد دیا اس پارٹی نے مکمل اعتماد دیا اس کے بعد کیا ہوا جانسلر وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے تمام مخالفین کو ختم کر دیا اور پارلیمنٹ کی تمام طاقت اپنے میں مرکوز کر دیا اس کے بعد وہ ملک کے صدر بن گئے وزیر آزم سب کچھ انہیں فریشر کہا جاتا تھا مطلب ایک طریقے سے جو ان کے ہاتھ میں ہی ساری طاقت آ گئی تھی اور یہ والا کوشن بھی امپورٹنٹ ہے اقوام متحدہ کب اور کیوں قائم ہوئی یو اینو یونائٹیڈ نیشن ارگنائزیشن اقوام متحدہ کا قیام یعنی یو اینو کا چوبیس اکتوبر انیس سو پیتالیس کو پچاس ممالک کے اتفاق رائے سے عمل مہا ہے یعنی اس میں پچاس ممالکوں کی ایک اتفاق رائے تھی اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر نیو یورک شہر میں ہے اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد دیکھیں مستقبل کی جنگوں کو روکنا یعنی جو فیوچر میں آنے والی جنگیں ہیں اور انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ان ملکوں میں جنگ ہو سکتی ہے تو اس کو روکنا اس کا ایک بنیادی مقصد ہے دوسرا بین الاقوامی تنازات پر پر امن طریقے سے حل کرنا اور بین الاقوامی تنازات کا مطلب ہے اگر کوئی دو ملک یا دو سے زیادہ ملک آپس میں لڑ رہا ہے یا ان کی ایکنومک کمزور ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھنے کو فروغ دی رہا دنیا میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا یہ اس کے بنیادی مقصد اگر بنیادی مقصد ماں ہے تو چار پوائنٹ آپ کے سامنے اور اقوامی متحدہ کب اور کیوں قائم ہوئی تو وہ بھی یعنی ایک سوال کے اندر آپ کے دو سوال ہو گئے تو یہ سارے سوالات میں آپ کو کرا دی ہیں اور اگر آپ کو نوٹس آسائیمنٹ یا پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے تو وہ آپ کو مل جائیں گی پیڈ ہے وہ گائیڈ چاہیے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی اور جو اس کا کیا کہتے ہیں جو اس کے گھر تک پہنچنے کا سارا کوریر کا چارج وہ آپ کو دینا ہے بک کا چارج آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سوفٹ کوپی چاہیے وہ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو جیسی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے مل جائیے شکریہ